بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل خجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساہا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وحینا حتا تسکنہو ارزا کا توہا وطمت اہو فیہا تبیدہ یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بزہور الحجت القائم آل محمد اللہم کلے اللہ میرا مہبان رحمان رحیم اللہ اے حنانو منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے صلیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذل جلال والاکرام اللہ اے محمد و آل محمد علیو السلام دے خالق اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام دے بالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے باطن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تیرا حمد بڑاونا لہ اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام نو جو فے کعبہ مجھ نازل کرنا لہ اللہ اے مومن دی قبرت امیر المومنین دی کرسی لوامنا لہ اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین جنت دی سرداری عطا کرنا لہ اللہ اے بیسمِ تمارنوں سولی تے بھی شکون عطا کرنا لہ اللہ اے حضرتِ مختارِ سقفینوں حدکڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا لہ اللہ اے شہنشاہ واندے شہنشاہ اللہ اے بادشاہ واندے بادشاہ اللہ اے کل تُو زیادہ رحم فرمانا لہ اللہ اے کل تُو زیادہ در بزر فرمانا لہ اللہ اے سب تُو زیادہ پردہ بوشی فرمانا لہ اللہ یا سریع الرضا اے جلد راضی ہو جانا لہ اللہ اپنی شان دواستہی نبیان سلطان دواستہی والی خورسان دواستہی علی اکبر جوان دواستہی مسافرہ شام دواستہی ماشومہ زندان دواستہی سارے امینک ہے میرا مولا خون رون علی اکھانو سکون اتا فرمانا لہ میرا مولا خون رون علی امام دی اکھانو سکون اتا فرمانا اذنِ ظہور اتا فرمانا میرا مولا اپنی عظمت دواستہی امام عصر علیہ السلام دی زیارت نصیف فرمانا میرا مولا آخری حجت داتیدار نصیف فرمانا اے جگ دنیا اے فنا چھوڑا تو پہلے یوسف زہرہ دی زیارت نصیف فرمانا رمال خالے کا بر عزت دواستہی اس عمل نوں اس عزداریے سیدو شہدہ علیہ السلام نوں صبح تو اس وقت زیکی تھے گئے عمل نوں ظہور امام علیہ السلام تاجیب دا صبح مرحرام ساڑے مولانا ساڑے نارازی فرمانا میرا مولا ہر قدم تے امام عصر علیہ السلام دی حمایت نصیف فرمانا سردار عاشق حسین خان صاحب عزت رزق بخت اور صحت بے بہار اضافہ فرمانا سردار علی مران سردار حسن بھائی سردار اکبر عباس دیگر اس خاندان دے جتنے جوان ان میرا اللہ اپنی عزت دواست دی دین دنیا اور آخرت بھی بلندی عطا فرمانا سارے امین شامل ہو سو میرا اللہ جتنے عزت دار یہ جتنے حب دار جتنا زفر کر کے اگر کوئی آگے چلا بھی گئے میرا اللہ اپنی عزت دواست دی ہر قدم دے بدلے جو مریض آئے شفاہ عطا فرمانا مومنہ کلی لے دعا فرماؤ مولا شفاہ عطا فرمانا میرا مالک جو مریض میری نظر چند صحت کامل آجلہ عطا فرمانا جو بے اولاد آئے لیک نرینہ ساہلے اولاد عطا فرمانا مقروز اندے کرز عطا فرمانا بڑا قبولیت اول ہے بڑی قبولیت دی گھڑی ہے سارے اپنی اپنی دعا منگ لو کیونکہ جڑے میں نے مجلس شروع ہون دیئے اسے لے شام اچھوے کافلہ آنے جڑا سارا دیں تو ان دعا کھڑے ہونو کافلہ ترن آلے گوہ بھائی بھائی ہونو کافلہ شام جان آلے شہر آلے او قبولیت اول ہے کرمانے مہاری ہوئے جہدے ہاتھ کی نال کوئی نہیں حلیدی اندھیا تو اندوا کر کے جاہاں میرا مولا اپنے عزت دواستہی از ذکر عظیم دا سواب جملہ مرغومین دے نامیں امالی دن فرماؤں سردار امیر مختار خان صاحب صحت قاملہ و آجلہ عطا فرماؤں میرا مولا اینا نگریان تے اینا ویڈیاں تے ارہم فرماؤں بلخصوص دعا کردہ محمد فاتح و اس کے دعا کردہ اللہ تو جنبا سے مصیحت کاملہ ہو آجلہ عطا فرماؤں کوئی امتحان تمہالے کرم فرماؤں جواد شاہ کن دعا مگدہ پورا مہینہ اس جات بیک اس لفٹی دیتی دیکھیں ہمیں پوری پورے اشرے ویچ میں اس سے گلد گفتگو کردہ رہاں کہ کوئی پتہ نہیں ساڑھے چکاؤں کس میلے ملاقاتِ جوان بچہ دو دھیان دا کیوں ستاوی اٹھاوی سال دا جوانہ جو ساڑھے درمیان موجود نہیں ہیں مالک درجات بلند فرماؤں اس لے پردے داراں ترہم فرماؤں مختار فوسد جوانہ وستدوا مگدہ میرا اللہ انہاں عزت رزق بخت چضافہ فرماؤں الہی اپن عزت دواس انہاں دین دنیا آخرتی کامیابی اطاف فرماؤں آخر سارے یامینک ہے بہت بڑی دعا دیکھے جا رہے ہیں میرا مولا موتِ حملے تو پہلے آخری ہچکی تو پہلے روضہ شبیر دی زیادہ تو نسلی ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم برحمت یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکت ویسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ اللہ صلح اللہ محمد وعال محمد اللہ ظہور دعا ودی قبولیت وسط جی اچھو بھی کر لیں دو منٹ تجھو تشریف رکھو بھی کر لیں زیارت بھی دیں بدلی سے ازادی قبولیت وسط سارے زندی صرف ازادی قبولیت وسط محمد وعالی محمد خلوص دے زندی قبولیت اللہ محمد محمد وعالی محمد وعجل اللہ ظہور اکھو برائے دی بہترین جبست سلوات آلیت حرد وعواز بلند اللہ محمد 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 وعالی محمد اپنے اپنے مریض دی شفا وسط سلوات محمد 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 وعالی محمد وعجل اللہ ظہور بروز معاشر بیدان حشر اور بالخصوص میزان محمد بڑے انوکھے انوکھے فیصلے ہونے ہیں بندیاں سوچے ہویا کچھ ہونا ہے نتیجہ کچھ نکلنا ہے کچھ لوگاں دے ذہنے چھونا ہیں بھئی عملہ دیاں پنڈاں بھاریاں لیکن رکھ دیاں نال کھوکھلیاں ہو جاں کئی بندے انو لگنا ہیں میرے کل تھوڑا ہے ایڈے وڈے میدان جس نو بیش کی میں کراں لیکن اس تھوڑے نے بھی کثیر ہوکے تُلڑائیں کہ نجات دا پھروانہ بڑ جانا ہے کچھ نمازان قبول ہو جانگیاں کچھ لوگاں دیاں کچھ نمازان رد ہو جانگیاں کچھ روزیں اللہ قبول کر لے گا کچھ بندے اندر کچھ رد ہو جانگیاں زخاط بھی ہینجے رزق حلال ہی چکٹی ہوئی قبول ہو جائے گی جس سے کسے تا کوئی حصہ ہوئے گا وہ میزان تلا دیتی جائے گی تم معلوم ہویاں ہر عملیں کچھ حصہ رکھیا جائے گا کچھ بندے اندر رد ہو جائے گا درود ایک ایسا ملے جس حال جھ پڑوں سے حال جھ قبول ہے خوش 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 سوالاللہ درود ایک ایسا درودں تاویز بنا کر زبان تعکھنا ما شا اللہ نال رکھے لو اسده نور تو منور ہووا اسده افادیت تو فائدہ اتخاؤو درود پڑھکے انہا لازوال ہستین لال جڑ جاؤاں اور پھر ایسا جڑ جاؤ کہ قدی جدائی دا تصوری نہ ہو میدانِ معاشرے میزان دروت ایک بات عرض کرنا چاہنا اور اسی بات ایک بین کرنا چاہنا جاندہ اسے بہت ہی مجلے شروع ہے تو تامی مرحلہ ہے تو دعا وستے کھڑا ہو رہے ہیں میزان دے اتجادوں مشکل ترین آج جی میں روایت پڑھ رہے ہوں بس ہم فرما رہے ہیں تین مقام انسانیت وستے مشکل تر ہونے کے تین موقع بندے وستے بھارے ہونے کے بندے تھے پہلا موقع جدو جان نکل رہی ہوئے گی سیدو ساجدین علیہ السلام اللہ علیہ السلام پہلا موقع جدو جان سکرات الموت غمرات الموت موت ڈسکس کرنی چاہیتی ہے چونکہ موت بولنا بندے دے زندہ ہون دے علامت ہے موت تے گفتگو کرنا موت تے بولنا موتا لگتا ہے بھی بندہ زندہ ہے مردے کدھی موت گفتگو نہیں کرتے چونکہ موت تے بھی چھوندیں تے فائدہ پتا کیے ماسون فرمہ نے دیڑا موت تے بولتا رہے گا اور جلدی نہیں مرے گا کوئی کوئی تو بولتا ہے موت بسم اللہ جی کیا بات ہے موت ہوں امیر امن کے ناتلے صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نے دوئے فرمایا ہے کہ انسان ایسا غافلے کے پوری زندگی دی ترتیب مرتب کرتا ہے لیکن وچ موت انہیں شامل ہی نہیں کرتا اے کرنا ہے اولاد وستے اے کرنا ہے شادیاں ایتھ کرنیاں دنیا ہنگ گزارنے ہیں مرنا پرنا ہنگ بھوکتا ہمنا ہے بچے ہنگ پڑھا ہمنا ہے گھر جہدان ہنگ بڑھا نہیں ہے ساری چیز انہوں ترتیب دیندے لیکن موت انہوں ہنگ شامل نہیں کرتا یہ وسیعت بھی اس نے ایک حصہ ہے وسیعت کرنا اپنے زندگی میں میرے بات کی ہونا ہے یہ بھی ایمان دی ایک علامت ہے یہ انسان دے بیدار ہوندہ ثبوت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و سلام باتشاہ فرما رہے ہیں ان کے موت جو تو گفتگو کرو گے اچکل کی ہوندہ ہے اگر کوئی جوان حمد کری لوے موت کرن دی تو پورا ویڑا ڈانٹ کے چوب کرا دن دا یکو پتا کیا دن تو کوئی قدی چنگی گالوی کیتی ہے اللہ توڑی زندگی درہا فرما ہوئے تیرے مو جو قدی کوئی چنگی گالوی نکلی موت خبرانہ نہیں جوانو یاد رکھے آئے جو دنیا تاراں دی میں فلس بات سونا ہوتھے موت دی گال ہوتھے قبرستان علو ویکھنا ہو بندے گوارا نہیں کرتے جنان دے تے ابلیس تا پارا ہوندہ ہے جنازہ گاہ بیچویں یاد رکھے اور نہ بندیاں دے کنہ نہ الفون لگے ہوندہ نے ہونے آئے تے ہونے آئے تے پچھوئی سلام پیر کے تے پچھوئی سواریاں تے بھائے کے تے گھار دے اپنی دنیا بیچ مگن ہو جاندے یاد رکھا ہے جی تو علی بھی کچھار ایک بات سونا علی فرمائے دے مومن وسط موت توفہ ہے لطفہ ہے مومن وسط موت لطفہ ہے توفہ لطفہ ہے مومن وسط موت چونکہ اپنی زندگی نال تو اسی اپنی مرضی نال نہیں سون سکتے مومنیں تو اپنی مرضی نال نہیں سون سکتا علی نال اشکے تو اپنی مرضی نال دفتر خان اٹھے ہاتھ نہیں چلا سکتا ویلائیت حسن بھی اتنا ہی دین دیئے جتنا علی نو پسند ہوگا ویلائیت حسن بھی اتنا ہی دین دیئے جتنا علی نو پسند ہوگا بات نجات ہی نہیں ہے بات بخشت ہی نہیں ہے وہ تو میں آکھنا بچہ دوزار اکیوے جمعہ ہجاب در سودے پچھا ہوگئے پچھا پاک سیدہ نے یکم مہرمالی پہلی مجلس اگر کس نے یاد ہوگئے تھا ماشاءاللہ جد امتی شفاق دا ذمہ پہ او دینے لیا اللہ مغفر لے امتی تصویر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میری امت نو بخش دے فاک سیدہ بھی سر سیدہ چچے امتی جمعہ دوہزار اکیوے قیامت تک امت افضائش نسلالہ مجدی رات سے فاک سیدہ بھی سر سیدہ چرا کیا کیا اللہ میرے باپ جوی امت نو بخش دے خالق فرمائے محمد سیدہ سر اٹھاؤ سعودہ سعُ ہو گیا جس نے زہرا راضی ہو گئی اس نے اللہ بھی آیا جس بطول نو راضی کر لیا کوئی یہ سمجھے میں رسول نو راضی کر لیا اور جس نے رسول نو راضی کر لیا اس نے میں اللہ نو راضی کر لیا اور جس نے اللہ نو راضی کر لیا اس نے جنت واجب ہو جئے پہلا موقع جو جان نکل رہی ہے اس جان مشکل ترین لمحا ہوئے گا بھارا سکرات الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سکرات الموت موت دیں ہم پہ ہوچ گیا چھتے شہنشاہ پاک فرمائیتے ہیں جو موت ملک الموت پہلے آنا مرحل ہے ملک الموت نہیں آئے پنجویں شہنشاہ پاک تو بنے پوچھیا ہے مولا جیڑا اٹیک ہوندہ ہے ہارٹ اٹیک ہوندہ ہے موت پہلے یہ مولا کی لمحا ہو کی وقت کی ہوندہ ہے اور کیوں ہوندہ ہے پنجویں شہنشاہ پاک فرمائے کتاب سخت میرے کل موجود ہے پنجویں شہنشاہ پاک فرمائے اندلو اس وقت بند ہوندہ ہے جدو ملک الموت نظر کردہ ہے جدو نظر کردہ ہے جدو نظر کردہ ہے تو اس وقت یہ سکرات الموت سلسلہ سامنے نہیں آیا اس ارادہ کی پہ متوجہ ہوئے سکرات الموتو یا رسول اللہ بچندہ یادا سارے اندھ پہلے یادا چلی جاندی چونکہ اس جہان ہی چناتا تروٹ رہے ہوندہ ہے تو اس جہان جڑ رہے ہوندہ ہے انسان اس جہان دے پردے ہٹا دیتے جاندے زدگی چنگی گزاریس تو چنگا منظر ویکھ رہے ہوندہ ہے محمد علیہ کے قائم تک سارے اندھی زیارت اگر زندگی انان دے مطابق گزاری محمد جاپر سادیق علیہ السلام دے یدی سے میدارین قربان کردے ماں نگاہ پہن دیئے اس دنیا چھوڑ کے جا رہے اور اگر وقت برا گزرے آئے تو اس وقت سختی ودھا دیتی جاندی چھٹے چینچا پاکتو پوچھا گیا مولا کچھ کافر ویکھیں جناندے سکرات الموت آسانی ناہل گزر گئے پڑپڑا نہیں پیا پھر رکھیا درو پر بات مولا فرمایا چونکہ انہیں جڑے چنگے کام کیتے ہوندے نا اناندہ اللہ آجر سکرات الموت نو ہٹا کے پورا کر دیندہ ہے لیکن چونکہ اس خدا تے محمد والے محمد انکار کیتے ہیں عذاب تیار تو سکرات الموت نی شکل ہے جو اگر کوئی مولا بے کہے مومن ہے تو سکرات الموت مفتلائے فرمایدن اگر اس کو گناہ کیتے ہیں تو اللہ بھار بٹھا کے ان مرن تو پہلے اندے نام اعمال اندھ ٹھیک کر کے اس نے سجے ہاتھ تجھنا پانا چاہتا ہے کوئی نہیں سمجھے توسی میں کیا آگئے کوئی نہیں سمجھ جاؤ گے سمجھ جاؤ گے سمجھ جاؤ گے نیرے رسالت نیرے ملایت باتل نیرے ملایت باتل نارے کیا باتل باتل تلیم کل نیرے ملایت بے شک بے شک باوہ آن تم باوہ نارا آن یا علیہ کیا بات کیا بات کیا بات کافر دیروں جدو نکل دیئے اس نو تازیانے انہا لکڑیا جاندہ ہے چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن دی آیت بھی اس کے موجود تازیانے مار مار کے کافران دیروں اور جدو کی سے سالے مومن دیروں نوکڑیا جاندہ ہے تو فرشتے جنتی چوب پھول شاخن سمیت توڑ کے لے آئے کوئش سمجھے شاخن سمیت پھول توڑ کے اور ملک الموت پانچ سو فرشتے انہا رلا کے اس دی رود استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے استقبال واسطے ملپادن اگر بات سمجھاوے صادق آل محمد علیہ السلام فرما جدو مومن دیروں نو عزت نال نکل دے ابلیس بے خدائنا تو پھر اپنی ٹیم آدھے بھی یہ بندہ تو آٹے حق نہیں آیا شیطان نو تو بیری حق نالے نا اس بندے تو آٹی نہیں بننی اور اس پر ٹیم آدھی بیسی بڑی کوچھ اس کی تھی یہ سنو گھیران دی بڑی کوشش کی تھی اس نے سنو سرات مستقیم تو ہٹان دی دن بر رات ازا نہ کر لائے کسے طریقے نال کسے رنگ نال اس سرات مستقیم انو چھوڑ جاوے لیکن سرات مستقیم انو نہیں چھوڑے قدی بھی سرات مستقیم دا پتا نہ لگتا یہ حضرت اپکر نہ پچھتے یا رسول اللہ سرات مستقیم کیا ہے علی دا قدم میں کھل چایا فرمایا حاضر سرات مستقیم بشماللہ حیدری 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 حالق بیوٹی قبول حیدری مالک تو ارزنگید علیہ آلیہ باہت ہے ہر کسی در نسیب نہیں ہے اوٹ کے نامے دیکھنے بھولاں دے پاہلے نا توڑے مقدران دے بہت ہے ساکتا ہے مولا تو ارزنگیدر آل فرمات ہے میرے بھائیوں زینج رکھنا یہ دین دی غیرت ہے عدیدہ ہو کرانا یہ دین دی غیرت ہے ایک بندہ دنیا جو دنیا تو غیرت کرتا ہے اور اپنی زندگیر نو تھاٹ باٹھے بنا سمار کرت دے کے غیرت دین جس نے تاج دا نام حسین حسین ابن علی دین است حسین دین بنا است حسین تاج حسین سیداد لال کربلا ویچ پڑ بم دیتے ہیں معاشر تک رستی دو کر دیتے ہیں حق اور باطل دا فیصلہ چاند لمحہ بے جو حسین مجلوم نے کر دیتا ہے چاند لمحہ بے جو خدا نوان ایسا سجدہ خوشتہ ہیں لبن علی نے کی یہ گھر اس نے عشق اچھ لٹیا گیا ہے اس دیشت دنا تسی رسالت رکھ لو ولایت رکھ لو عزمت رکھ لو اس دیشت اسی تزبوئے دے اتون منگ پن کے نجات منگ پن کے پتہ نہیں سجدہ انجھ کیتا ہے یا نہیں جو میں وہ چاند ہے پتہ نہیں روزہ انجھ رکھی آتھ افتار کیتا ہے جو میں وہ چاند ہے پتہ نہیں حاجونہ بیسے انعل کیتا ہے یا نہیں جڑے اس نے پسند آنسو ایک ایسی چیزے ہو بھی حسین و ظلوم دیوہم آنسو ایمان حسین علیہ السلام دے گا مجھ ڈکلے ہوئے آنسو کوئے کبرچ چاندن بن جائے گا کبرچ مثل افتاب ہو جائے گا بڑا ہی سمحال کے لکھنا اور بارگاہ حسین ابن علی علیہ السلام تک اس نو نال لائکے جانا چکے کبرچ پہلی راہ عزدار دی کبرچ حسین اوپ و شاہ جبا کیا سی جڑی آخری میری زینہ بے آلیہ تمانوں کے پائی ہے مرحبا مرحبا خدا کری بھائی پیلی فرمائے بڑی حفاظت کرنا جوانو احسان کو دی بڑا سما بڑی حفاظت کرنا اس عکدی جڑی حسین مظلوم دے غم میں جو رون دیئے دی کی مقام ہے اس انسان دا اور اس دل دا جس دل دچ حسین ابن علیہ دی حکومت ہے اور یاد رکھے آئے کبرچ پہلی راہ پہلی راہ قربلہ جڑا جا کے سیدو شہدادی زیارت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کبرچ پہلی راہ ساری رات اس دی کبرچ راہ اور حسین فرمین دن تو دھیاں نو چھوڑ کے کربلہ میں لڑایا ہے گویا بڑی گا آج حسین کربلہ چھوڑ کے تیری کبرچ راہ سلاپڑے غم میں جہائے لکھے سلاپڑے غم میں چل روکھے میدارہ ان گلوان کردے ہوں آپ دیوانوں یاد رکھے اپنے جدوں اپنے دکھ لائے کہ بندہ بارگاہ حسین ابن علیہ ویچ پہنچ دے خدا دی قسم میں اپنے دکھ بھل جاندے لنسان گل حسین مظلوم دے پترہ تہی روے آنا ہو سکتا ہے اسی کسیدے پڑھ کے گل ٹور جاوی جا رون علی کربلہ اس سے نے بڑی گئے جدہ پیاؤ دے سامنے دین ماریا نے کہ ماریا میں اس دین ہوئی دے جڑی حسین پترہ تو دھیر پیاری ہے اے کوئی ہائے کرنا لاوات صرف کربلہ جنہیں ماریا شام تائیں مار دے جا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ قریب تو اتنا ہوئے گوینڈ کرنا چاہنا اسے مارزوما نہیں ہوئے اسے تعمیلے چکوینڈ کرنا چاہنا پتہ نہیں شام کے میں آگے بین پلان اٹھتے وکھر اٹھتے بہایا گیا پھر دارے رائٹے جھڑ پہ پھر قاتل لمن گیا قاتل پتہ نہیں اس کس رنگج لے کے آیا میں نہیں درسکتا بس جس رنگج لے آیا وقت شام تائیں ڈر دی رہی ہے جیڑے پاس کو خاتل لگ جاوے یا وجود کب کبھی آیا مانوا دیئے امام اللکال ہے میں نے اسٹو ڈر لگ دائے شام دے زندان چکھ دیں صلاخہ نف کے بیٹھئے تو شمر دا گزر ہویا زندان دیا صلاخہ چھڑ کے دوڑیئے تو ماد کولا کے بیادی امام آزرہ ترتائیں میرے نالا میں ماشر دے دیں مستگوا بنا منے مانو نار دلا کے پیود کاتل دی کنڈا لپا سے اشارہ کر کے بیادی امام آو جڑا بندہ جا رہے ہیں میرے بابی نو مار دا رہے ہیں میں منتا کر دیں میں سنوا دی رہی آنا مار و ظالمی دے چھوڑاؤں اڈا گھر تڑپ تڑپ کے چسک سسک کے مر گئی خوشہ عرفہ شاہدی حضہ داروں سارا دن ڈیوٹی دے آئے ہو میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں دے نہیں میں گوینڈ کرنے لگا یاد رکھا جیوانو گھر جاؤ کل دن جو چڑ جاوے پیاری دھی دے ہتھنا پیار نال پانچ منٹ بست جارہ بند چھوڑی اور پیار نال پانچ منٹ بست چھوڑی پیار نال بیٹی دے ہتھ پیار نال پیار نال بہت میں دو میٹ بات ہوئے چار سال دی تو دو مٹھ موں پکا کر کے ودوے کو تھوڑی دیر بعد کہ زبابہ میرے ہاتھ کھول میرے بازوں درد پکر دیں جس سے مہم سائے پڑھوانا وہ چودہ سو سال دے بعد آج بھی قبر اچھ رسیہ نال سکتی سولن سو میل اچھ بہوا بڑی روحانیت ہے سولن سو میل اچھ بھی اس معصومہ مخدومہ دے ہاتھ اینج نہیں ہوئے اینج نہیں ہوئے اینج رہے اینج ہاتھ رہے میری اس معصومہ دے تو آج بھی قبر اچھ بھی اینج ہاتھ جب کہ محرم تو توڑے صاحب نے ڈیوٹی شروع ہوئی ہے جا رہی ہے کسی اس دو ڈھائی تین میں ہنے وچ کتنا کتنا گھارچ بیٹھے ہو سولشتہ دارن وقت دیتاو سے اسی دن دا ڈیوٹی اچھیا دسمبر سے اینج میں تو جا کی رہا دا کس ہائیں کس سلام کرن دا اور چار دن بادشاہ دکھر بیچ رہن دا تو کوئی امتحان نہیں لے نا میں سوسکر کر رہے ہیں کوئی تو اٹھا امتحان نہیں لے نا نہ کوئی امتحان دے نا پہلا وین کرن لگنا ماروس سے لی گئی ہے یہی جہاں پیود سر زندان چاہے ہیں ہائے 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 اندازہ کرو ملے بھی رہو جس دید سامنے پیود اور کٹی ہو یا سار دا محرم نے کٹھے ہو یا حسین دس محرم سفر دیا تھی لگ گئی زندان دے دروازے تے سار آیا ہے سجاد اے باب دسار بھیڑنو دے بتا حوصلہ کر دیو بھی بڑی مدد بات سجاد اے باب دسار ملیا ایک پلوست جوانو سوچو اللہ نہ کرے تو ایڈے میرے ہتھا ہوتے باب دا کٹے ہو یا سار آ جائے باب دیو باب دیو بھلا باؤ گے سید سجاد اے کڑی آلے ہتھا ہوتے باب دسار آیا تو کوئی روم نہیں سجاد رو رو کے بیادن باکر اے بڑے دیاں دے بعد سجدانو ساری یاد آئی بڑی مدد باد اے بکھری ملا کا تو یہ اے دیر ساری انگلہ میں سجاد بابے نل کرنی ہے نظرہ رومال ہٹا نا میں بکھا تا سہی جڑا جبریل دے پرد سمدہا اندھی شام میں چھکی میں پینے پتی ہے شیعہ سنیے ہوں جو رومال ہٹیا پیڑ دی وجہ تو سجاد بٹی پہ بہرے اٹھا تا پورے موتے زربائیں زربانے کیا بس دار ہے بس دار ہے پوریاں زلفا مظروم میں کربلا دیاں توڑ گئیاں بڑیاں بچ گئیاں سجے دیاں کھپے کھپے دیاں سجے انہ زلفا دی کی کمت دسا جوانوان انہ زلفا کتنی ہے کمتیاں ننن کون چوندہا انہ زلفا کون کنگی کردائی کی دسا ہو میں صدقی ہو جاما اکوال بھوٹے ہاں کون ساری ساری رات دے چین روے ہاں بابے دے ساروے کھیاں جا دے ساروے کھیاں دے سجاد بٹی پہی تیرے تھوڑا جیاں بابے دے چہرے علوے کھنا تے پیشان نہیں جبوں گھٹا زخم آئی سمجھا ہوئے دے ہائے نالی کردے رہے آئے آپ روح کٹے ہوئے اکھا و حسائن دیاں زخنیں میرے کڑی جوان میری مجلسج بیٹھے ہو رخ سا رہے ہوتے تلوارا دیاں زربان با فی دیوے ازادارو لابو کٹے ہوئے تے دندان شہیر سیادہ دے بابا شام تھا گئی سیادہ دے بابا میں دو دیکھ میں سجادہ سجادہ نام آیا میرے امام نے اکھا کھو لیا سیادہ دے بسم اللہ دے غیرتہ و اچھا میری آنکھی آنکھ بدلائے اے سیادہ دے نتھے نچ دے قاتلہ مرحبا مرحبا آخری مقانے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی انشاء اللہ دارہ یا قربان کرنا پہ اوپ پتران دیاں گلنا مقیاں نہیں چون سالان دے بھائن بھراد زنجیرہ میں چہت پایا بی بی یادی کےڑا سجانہ یہی بھائن بھول گئی یہی سیادہ دے سکینہ پہلے بادا کر سفر کرسے بی بی یادی ہو جائے سبر کرسا ماشر کا انشیہ میرے سبرانک روسن میں ناکلا جھولی بنا جنت دا سردار آئے کوئی ہے نکی اولاد آلالالہ نہ کرے تیری میری دھیدی جھولی سادہ کٹویا سارا ہوئے آئے والی اس لرزی خالی سکینہ علی دیاں دھیاں دواراں پہ تکرہ ماریاں پہ تکرہ ماریاں ایک لیت گئی ہے موت مورا کیا دیئے پھے رون گئی ہے ریچ جنگلہ آدے سمت دا آقا کہ نبینا بی بی آدھیاں ساب چھوٹی کہہ دے نا لفظ سمجھے آئے والی آدھے نا میرا بھلگی آئی نا میں سکینہ پادشاہ دی دی آئی آئے والی آدھے نا میرا بھلگی ہے جنگلہ آدھے نا میرا بھلگی ہے ریچ جنگلہ آدھے نا میرا بھلگی ہے پہلا بھین ہر بی بی چھپ کر گئی سکینہ راج کے رولے سجادہ دل رون دے وے آئے میرے بھین لازدی مہمانے میرے سن بابے جن موت مور رکھے آئے بڑا ڈکھا وینے اور مقتلج لکھے ہوئے اس نگریج پہلی ویری کر رہا وین کر کے آدھی بابا اکا کھول جتو چمدہ آئے دعا وین کر کے پہیا دیئے بابا تیرے قاتل وہاں تھو بڑا ہائی اگلا وین کر کے پہیا دیئے بابا تیری دھیدہ چہرہ چھوٹا آئے آئے نہیں جن دی ہائے نہ نکلے رو کے پہیا دیئے بابا تیرے قاتل دے ہاتھ چھوٹا منریہ رو کے پہیا دیئے ستنا مارے آئے میری نظر ختم ہو گئی ہے ماتم نہ پرسا رو کے آدھی بابا اکا کھولو بھیڑا بیٹھی آنیوال کا لے آہ دائیاں بیٹھی آنیوال کا لے رو کے آدھی امد دے کہ میں بٹھڑی ہو رنیے پر رو رو کے آدھی اے رو خسار گلا اے ندھی تیری دے تیرے سمر میں گلا برہبا برہبا شانہ اپڑے غم اتن رو میں میری سیند وین ود گئے بابید موت مو رکھے آئے میری سیند چھوٹا کر گئی اصغر زمان دوین آیا سجاد میری دھی چھوٹ کیوں کر گئی سجاد ایک قدم چائدن پنج پنجواری میٹھی آنے جھن میں جڑوے لے بین دا موٹا ہلایا رات رو کے پیادہ انہا للا ہے ایک پرانا مند پردہ بڑھ دیا بات یاد آئے بزرگ پڑھ دیوں دیا ان پوچھے دھول ہم شیر دے چیرے تو آئے چو میں بھین نشا پیشانی سیاد آتا ہے تینو گتانیوں تے دفنانی سنگے آئیں گانوں دینا ارمانی سیاد آتا ہے تو آدھی ہاں میں میں نوٹا سکھا دوکھ کسمت دے بے چھانی ہے سیاد آتا ہے آج تری جارے آئے بھین میرے نومی جیڑی ہیں چمام آن آلیا انہاں دے حتہ جوی رسیاں شام دا زندان رات روان آل امام سجا رات رو جنہ دے بھین سکینہ دا جنازہ بڑیاں لے حتہ ہوں تے رسیاں دے بھین سا جنازہ آلی بھی آدھی آمام کوئی بھی وین کر کے آدھی ارمان ناج غازی ہوئے ہاں کوئی بھی اے جری وین کر کے آدھی ارمان ناج دا بابا ہوئے ہاں سجاد شام دے صدر بزار چائن لوگ آدھر کون ہتاں نے کری شائع سائیت ہے سجاد سون روکیا دن میں کون لوگوں سجاد آدھنا میں مہی ہوئی بھین جھولی پہ لالوے دعا مہم دیا نوہ بھی سن دیا رد روڑ کے آدھے ایک ہے پھڑی نہیں جنازہ اتہاں دینا لیلائے وینہ ایک دروازہ کھلیا ایک آدھت طاہرہ کیا دیرے کر دیا آدھ وقت کون مر گئی ہے سیادہ نے جری مو نال کنے کر دیا میرے بھین مر گئی ہے آدھے میں یوں بھین لبوں بکھا چہرے کے نظر پئی ہے آدھ بان کیا دیا ٹیو جیہاں پھر آئے کفر نو پھوایا کفر نو پھوایا کفر نو پھوایا کفر نو نام آیا ہے شام دے بزار چوین کر کیا دن مصافر میں اوہ مدیم اللہ میں ٹھے پھنے غریبی ہے ہی کفر ندیریا صدقہ میرا مولا جو بیمارن شفا کا فرماؤں میرا مولا جو بیولاد نیک نرینہ سحلِ اولاد عطا فرماؤں حاضرین دے مقدر دور فرماؤں سارے جان دے اللہ نے اس کچھ گھر ہو دیا سجاد بھین دے کپر بنا کے نشان مٹایا سجاد نشان مٹایا باکر دے وین بھد گئے اکھا میں جو خون ہے غیرت سمندر کا بنت رٹے عرشل مو کر کے سجادہ دے خدا اللہ کبھا رہویہ رئی کر دے سرگاہ شمر کو لوں حی متائی کو اوہ 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 صلی اللہ اوہ 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 مدک یا راہم راہمی نبی صلوات